گور اکشہ والے معاملے پر پی ایم نے اس وقت بھی بہت سخت الفاظوں میں ایڈریس کیا تھا میں مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی انسیڈنٹ اس طرح کے بہت سامنے آئے اب پی ایم موڈی اپنے اس بیان کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے دیکھیں کل کا جو پی ایم کا بھاشن تھا جو سمبودن تھا وہ پارٹی کے جو الیکٹڈ رپیزنٹیو کے انڈی اے کے لوگوں کے لیے تھا اس میں جیسے بہت سارے لوگ نئے فرسٹ ٹائم ایمپیز تھے تو ان کو کس طرح سے جو آگے چلنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی بات کو سپش روپ سے کہا اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کرمینل ایکٹ ہے اس کو ہمیں دھرم کے نظر یہ سے چشمے سے ہم جب دیکھنا بند کریں گے تب دیش میں صحیح دھنگ سے دھرم نرپیشتہ جس طریق سے ہم جاتے سب دھرموں کا سنبھاؤ تب آئے گا اگر کرمینل ایکٹیوٹی کو ہم دیکھیں گے اگر کرمینل کوئی ایکٹ کرتا ہے تو وہ ہندو ہوگا یا مسلمان ہوگا کسی بھی دھرمکہ ہوگا عیسائی کو ہوگا اس کو ہم ایک اس نظریے سے دیکھنا ہوگا اور ایک بات انہوں نے مہتپون کہی جو مجھے لگتا ہے آپ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ اس انیشیٹیو کو اگر لوگوں کا وشواس جیتنا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کے ایمپیز کی زیادہ جمعیداری ہوتی ہے تو یا ایک مہتپون بات مجھے لگتی ہے کہ یا جمعیداری کو انہوں نے گوپال جی ایک بات اور ہے کہ اس دیش میں کل 92 سیٹیں تھیں 542 میں سے 92 ایسی سیٹیں تھیں جو مسلم بہول مانی جاتی ہیں اس میں سے 45 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بار وجہ حاصل ہوئی ہے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لائن اور لیندھ ہے اس میں ہم یہ پیراڈائم چینج دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ مائنورٹی کو بھی اڈرس کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اڈرس کرنا چاہ رہے ہیں اگر سمیر جی اگر آپ اس کو اس نیریشن میں لے جائیں گے تو میں آپ سے اگری نہیں کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی اس بات کو نکارتی ہے کہ دیش کی ویوستہ کو مسلم اور ہندو نظریے سے دیکھیں ڈیویزیو فورس کسے کہتے ہیں دیش میں وہ یہ ہے کہ آپ کسی سرکاری یوجناؤں کو مسلموں کے لیے دیکھ رہے ہیں کسی کو ہندووں کے لیے دیکھ رہے ہیں یا جو نیریشن کانگریش نے کیا ہم ساٹھ سال سے اسی سے لڑ رہے ہیں